تو بھائی یہ دیکھ لیں دیکھ لیں بھائی فائنالی احرام آ چکا ہے ہمارا ہاں تو بھائی فائنالی آپ کے بھائی نے پہن لیا ہے سیکنڈ دفعہ منا دوسری دفعہ بھائی احرام پہن لیا اللہ ہماری گاری کر لیا اور گاڑی ساری میں نے منت سامان سے بھڑ لیے سب کچھ آپ کو بتا تھا ہم گاڑی میں چل گئے تو اس سے پہلے میری جو لینا تھا کسی کو ایک بلاغ میں بچہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بلاغ میں لے لو بلاغ میں لے لو تو بچہ آجا تو میں بلاغ میں لے لیتا ہے جلدی سے بھائی تو اس بچے کو بلاغ میں لے دے سبسکرائب لائک شیئر بھائی یہ بچہ اب آ چکا ہے ہمارا بلاغ میں السلام علیکم تو بھائی آپ فائنالی بلاغ میں آ گئے ہمارے بھائی تو آپ بتاؤ بھائی کیا کہنا چاہتے تھے شیئر بھائی کو بھائی آپ کو بتا رہا ہے آپ کا بھائی کہا رہا ہے آپ کو اس سے دکھا دیا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کا بھائی کہاں جا رہا ہے بھائی یہ دیکھ دیکھ لیں بھائی فائنلی اعرام آ چکا ہے ہمارا بنا کس پریشانی کے بنا کس مشکلات کے سبسکرائب کرتو آگے بارے بھلوگ بہترین سے بہترین آنے والے میرے دوست کے ساتھ اور میں اب کر رہا ہوں پاکستان جدہ منا پاکستان اور جدہ بھی میں جارہا ہوں تو بھائی سعودی عرب آپ کا بھائی جا رہا ہے پھر سے عمرے پہ اللہ نے بلاوہ دے دیا بھائی چلو بھائی عمرے پہ چلے تو بس اعرام آپ کے بھائی کا ریڈی ہو چکا ہے اور یہ سارا عرام پڑھا ہے پیچھے سارے ہم نے بیک وغیرہ پیک کر لیا اس سے پہلے بھائی جو آپ کو بات میرے سے آپ کو کرنی ہے بھائی کہ یہ بات ہے کہ آپ کا بھائی جو جا رہا ہے اس دفعہ اکیلا فلائٹ اکیلا وہاں سے ٹرانسپورٹ منہ فرس ٹائم آج تک میں کہ کارچی بھی اکیلا نہیں گیا ہاں آ رہی ہے دو بھائی میں کہا تھا کہ آج تک میں کارچی بھی اکیلا نہیں گیا ہوں کارچی میں آج تک کراچی بھی اکیلا نہیں گیا ہوں تو اس سے پہلے پہلے میں جا رہا ہوں سعودی عربی ہے اکیلا وہ بھی اکیلے فلائٹ میں بہترین سا ایکسپرینس ہونے والا ہے آپ لوگ میرے ساتھ سارے رستیدار وغیرہ دیکھ رہے ہوں گے یہ بلوگ تو سبسکرائب لائک شیر آگے کے بہترین سے بہترین اپلوڈ کرنے والا ہوں نام کے ساتھ بے ایرام پہننگ ہم کراچی سے کیونکہ یہ دفع ہے ہماری ڈاریک فلائٹ پسلے بلوگز نے دیکھی ہے جو ہمارا پسلے سال سے سبسکرائبر ہے وہ پسلے سال بھی ہم گئے تھے الحمدللہ حمدللہ حمدلہ پہ اور اس سال بھی جا رہے ہیں اللہ نے بلا ہوئے دیا اللہ آپ کو سب میرا بھائی نہیں جا رہا فلال میں میں صرف اکیلہ جا رہا ہوں اور وہاں جا کے میرا دوست مجھے ملنے والا ہے جو پہلے ہی جا چکے کل ان کا حمدللہ حمدللہ ہو بھی چکا ہوگا تو بس جدی جل سے اب چلتے کراچی اور کراچی چل کے سارا آپ کو معاملہ بتاتا ہوں تو لیٹس بگین بھائی یہاں پر ہم رکھ سکے وزو اگر کر لیا ہم نے وہاں سے وہ سامنے وزو کھانا تھا اور مسجد یہ آ چکی بھائی ہماری کیونکہ نماز تو ضرور یہ نماز آپ نے بھی نہیں چھوڑنی ہمیں بھی نہیں چھوڑنی نماز کے بنا خوش بھی نماز میں کامیاب یہ جلدی سے چل کے پڑھتے ہیں نماز دین اس کے بعد چلتے ہیں کراچی کا سفر شروع کرتے ہیں مہا تو کہاں یہ نماز پڑھ لیا آپ جا Survive It نماز بھی نصیب ہو کہ یبیو میں نے اور چھوڑے بھائی نے نماز پڑھ لیا ص convince کی کی والی مسجد میں بیٹھتے ہیں Favorite马 Great second May finally karatchی آ چکے ہیں اپنے خالہ کے کرر جو میناب یہ میری کولی بنا دیا اس کو کولی بنا دیا کولی نمبر ون چلو بھائی اوپر چلو بیٹھا دیکھو عمرے پہ جا رہا ہوں ابھی تک پکڑو کہ سواب ملے گا میں پھیک دوں گا پھیک دوں گا اچھا چلو یار اوپر چلتے ہیں خالا کے گھر سب سے ملتے ہیں رات کے پہنے تین بجے کی فلائٹ ہے امی والے آرہے ہیں جب تک امی والے آئے آپ سے بات کرتا ہوں اور میں جا رہا ہوں اکیلے اکیلے بلکل اکیلے فلائٹ بھی میری اکیلی کی ہے تو جلدی بس امی والے آجائیں گاڑی پار کر رہے ہیں جلدی سے گاڑی پار کر کے آئیں تو چلتے ہیں اوپر خالا والوں سے ملتے ہیں اس کے بعد پہنے تین بجے کی فلائٹ ہے پھر چلتے ہیں بھائی امرا کرنے بھائی یہاں پر ہم پہنچ چکے اپنی خالا کے گھر جیسے کہ میں نے آپ کو نیچے بتایا کہ اوپر ہم جا رہے ہیں اپنی خالا کے پاس اور خالا کے پاس آتے ہیں کہ ساتھ ہی بھائی ہمیں کھانا شانا مل چکا ہے یہاں پر ابھی ہم کھانا وغیرہ کھائیں گے اور ابھی ٹائم میں آپ کو دکھا دوں ابھی بجرے ساڑھے آٹھ اور ہمیں نکلنا یارہ بجے ائرپورٹ پہ پہنچنا انشاءاللہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے کیسے تو جلدی سے کھاتے کھانا اور اس کے پاس چلتے ہیں ائرپورٹ ہاں تو بھائی فائنلی آپ کے بھائی نے پہلیا ہے دوسری دفعہ بھائی احرام پہلیا الحمدللہ الحمدللہ نیچے کیا دکھا رہے ہو میرا فیس دکھاؤں میرا پورا دکھا رہا ہوں گا سوڑا احرام لو نے دکھا ہوگا پہلے سے ہی تو بھائی الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے پھر سے ہی توفیق دی اللہ نے پھر سے اپنے گھر پہ بلاوا دیا اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ احرام ہم نے الحمدللہ پہلے ابھی اس کی کوئی نیت نہیں ہے میکار پہ اس کی نیت ہوگی وہاں سے ہم نیت کریں گے عمر ہے کہ جب سرک جاز میکار پہ پہ پہنچ جائے گی اناؤسمنٹ ہو جائے گی جاز میں باقی آپ کا بھائی احرام میں کیسا لگ رہا ہے آپ کمیٹس میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں ٹائم دکھا ہوگا جب ہی کتنا ہو رہا ہے ٹائم دیکھ سکتے ہیں آپ پہنے کچھ پانچ دیس منٹ ہے تو ابھی کے ابھی ہم نکلنا ہے ائرپورٹ کے لیے اور ائرپورٹ پہ چل کے آپ سے مرتے ہیں اس کے بعد اندر جاتے ہیں گھر والوں کو کرتے ہیں بائی بائی آکھیری فلائٹ ہے یہاں سے پاکستران تو جدہ تو چلیں اس سفر کو کرتے ہیں شروع اور بہترین سے بہترین پچیس دنوں میں آپ کے لیے بلوکٹ لانے والا ہوں تو چلو اب چلتے ہیں ڈاریک ائرپورٹ ہمارے جو فیفٹین پرومیکس وہ ہمارے شاہد ہے مگر الحمدللہ ہو گئی آپ کے بھائی سے پوچھا کہلے جا رہے ہو پر آپ کے بھائی نے فلی کانفیلن کا دہا ہے کہلے جا رہے ہیں کوئی مسئلہ سسلے کی بات نہیں اب ڈاریک بس یہاں پر ویٹ کرتے ہیں پوڑی فائی پی اپنی ہے فلائٹ اس کے بعد ڈاریک نکلیں گے جدہ کے لیے یہاں کھاتے پیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا آتا ہے جو ہمارا آ چکا ہے اس کو جلدی سے کھا کے اس کے بعد نکلیں گے بھائی جیسی 245 ہمارا ٹائم ہو جائے گا اس کے بعد نکلیں گے ہم اپنے جہاز کی طرف ہو چلیں گے جلدہ تو جلدی سے اس کو کھاتے ہیں پھر نکلتے ہیں تو بھائی ادھر آپ کا بھائی بلکل ریڈی بیٹھا ہے جہاز کا انتظار کر رہا ہے اور جو ہمارا 245 پہ ابھی سمسنگ 27210 ہو رہے ہیں باقی ہمارا جو بورڈنگ کارڈ اور ٹکٹ ہے وہ ہماری ادھر ریڈی ہے تو بس اس کا یہ ہمارا بورڈنگ کارڈ جلدی سے جیسے ہی ہوتا ہے فلائٹ کا ٹائم پھر نکلتے ہیں فلائٹ پہ ابھی کوئی ائرپورٹ ڈروپ کرنے آئے نہیں انشاءاللہ ایک دن اصاف بلائیں گے پورا مجموع ڈروپ کرنے آئے گا انشاءاللہ اللہ کے مدد سے تو بس جیسی ٹائم ہوتا ہے فلائٹ کا تو نکلتے ہیں اب جدہ کے لئے یہاں پر بھائی ہم فل تیار ہو چکے تھے جدہ اڑنے کے لئے میں نے ٹیک آف کرنے کے لئے اور اس سائیڈ میں ہماری چاچا ہمیں مل گئے تھے اور ونڈو سیٹ ہمیں کس میں سے مل گئے دیا الحمدللہ تو آپ چلتے ہیں اب جدہ اور الحمدللہ الحمدللہ یہاں پر ہم ہو گئے جدہ لینڈ اب ہم جا رہے تھے اپنا لگج کلیک کرنے کے لئے اب جدی سے لگج کلیک کرتے ہیں اور نکلتے ہیں ہوتل کی طرف الحمدللہ الحمدللہ لینڈ ہو چکے ہیں جدہ پہ اور اب جا رہے ہیں بھائی آگے سامان وگرہ کلیک کرنے فرس فلائٹ تھی میری وہ بھی اکیلے اور اللہ کے فضلوکرم سے فرس ٹائم اکیلے ٹرائبلنگ کی اللہ کے فضلوکرم سے تو بس چلتے ہیں آنکھے اور چلکے لگج کلیک کرتے ہیں ہم نے اپنا سامان وگرہ یہاں پر رکھ لیا یہاں بیگ یہاں میرا جو ساتھ دو لگج میں دیئے تھے اور باقی میرا یہاں چھوٹا والا جو میرے ساتھ ہند کری ہے تو بس اب بیٹھیں گے اس والی بس میں اس کے بعد نکلیں گے بھائی اپنی ہوتل کی طرف ہوتر میں شامل لکھیں گے پھر کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ حمرہ فرس جو ہمارا ٹرائبلنگ جو ایکپیشنس تھا وہ ہو چکا ہے بہترین چاہ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا تو اس سے پہلے مجھے مدرہ ذرا تھکا وہاں تو زیادہ انرجی نہیں ہے تو ڈاریک چلتے ہیں ہوتل ہوتل جل کے مزید بات کریں اندر جا رہے ہیں پانی بغیرہ انہوں نے بہت بہت بیاس لگی ہم نے لے لیے ان کو پیرمنٹ کرتے ہیں یہ لے بھائی دس ریال میرے ماموں نے دے لے مجھے یہ لے بھائی دو ریال کی یہ خرید دیئے جلدی سے یہ لے کے اب بس میں چلتے ہیں تو بھائی گائز پانی ہوتل لے کے میں نے پی وغیرہ لیا پانی اب چلتے ہیں واپسی میں نے بیگ وغیرہ رکھ لیا تھا جیسے میں نے آپ کو دکھایا تو چلتے ہیں وہ ہماری بس سامنے والے چھدی رہی بہو رہی تو جسدی سے بس میں چل کے بیٹھتے ہیں اور ess کے پاس چلتے ہیں ماں تو بھائی یہاں پر ہم پہنچ چکے تھے جو واپسی ہوتل جو میں نے آپ کو بتائishہ sends hooks یہ بہت زیادہ آپ کی طرف عمرہ کرنے میں کرنا یہ جب چھل کر ایک ہے ایک چکے دکھا دیتا ہوں بس بار بار کا اس کے بعد وہیں ویڈ کریں گے ابھی جو میرے دوست کے نانا اور نانی ہم جا رہے ہیں حرم تو ٹیکسی ہم نے پکڑ لی ہے جلدی جلدی سے چلتے ہیں حرم وہاں چل کے میں کرتا ہوں عمرہ آپ کو دیکھا ہے دوسر نیکس ویڈ میں تو جلدی سے چلتے ہیں بھرم وہاں کا چل کے آپ کو دیکھا گے پھر اس ویڈ کو کرتے ہیں ہم دو بھائی فائنلی پہنچ چکے ہیں حرم الحمدللہ اور انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس ویڈ میں آپ کو ایک عمرہ دکھاؤں گا کہ میں نے عمرہ کیسے کیا کیسے کیا اور سب کچھ کیسے ہوا تو اس ویڈ کو کرتے ہیں یہی انڈ ڈو سبسکرائب لائک شیئر ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈ میں ایک نئی اچھی بات کے ساتھ میں نئی ایک امید کے ساتھ تو تب تک یہاں پر میں رکھئے قائل اللہ حافظ موسیقی